اسلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جس غزر پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شیر ہے لرستا ہے میرا دل زہمت محر و ترخشاں پر میں ہوں وہ قدرہ شبنم جو ہو خار بیانبا پر لرزنے کے مطلب آپ جانتے ہیں کانپنا زہمت کہتے ہیں تکلیف کو اور محر کہتے ہیں سورج کو اور قدرہ شبنم شبنم کا قدرہ خار بیانبا جو جنگل میں اگی ہوئی کوئی جھاڑی ہو اس کے کانٹے کو کہتے ہیں خار ویسے بھی کانٹے کو کہتے ہیں اور بیانبا کہتے ہیں جنگل کو تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل روشن سورج کی تکلیف اور زہمت پر کام رہا ہے میں اوس کی وہ بوند ہوں یعنی شبنم کی وہ بوند ہوں جو بیابان کے کانٹے کی نوک پر ہو مطلب یہ کہ شبنم کی اس معمولی سی بوند کے لیے سورج جیسے بے پناہ روشنی دینے والے خزانے کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بوند بھی ایسی جو سہرہ کے کانٹے کی نوک پر ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شبنم گرتی ہے تو وہ اکثر پتوں کے جو نوک ہوتی ہے اس کے اوپر یا جو کانٹے ہوتے ہیں اس کی نوک پر وہ تھوڑی دیر کے لیے جمعی رہ جاتی ہے یہ عام مشاہدی کی بات ہے اور سورج شبنم کو جذب کرنے کے لیے اپنی شوائیں پھیرا رہا ہے یعنی اتنی معمولی سی چیز یعنی شبنم کے قطرے کے لیے اتنا بڑا سورج جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو جب گرمی ہوتی ہے تو شبنم یا پانی جو بھی ہوتا ہے وہ اس سے اڑ جاتا ہے لیکن مرزا کہتے ہیں کہ جو قطرہ شبنم خارے بیاباں پر ہے اس کے لیے زہمت اٹھانا کس لیے گوارہ کیا جائے اب آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا غور کیجئے اس کے دو پہلو ہیں جو واقعاً غور طلب ہیں اس شیر کے ایک تو یہ ہے کہ شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پر ہو وہ زیادہ دیر اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا کانٹے کو ذرا سی جنبی چھوکی کاٹا ذرا سا ہلے گا ہوا سے یا کسی اور وجہ سے تو قطرہ نیچے گر جائے گا تو ایسی بے حقیقت چیز کے لیے سورج کو تکلیم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ جو قطرہ کانٹے کی کانٹے کی نوک پر ہو وہ ہر لزہ کانپتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اس کا مقام جہاں پر وہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے وہ بہت ٹنگ ہوتا ہے اور نوکیلا ہوتا ہے اور جو قطرہ پتوں پر ہو اس کی کیفیت نہیں ہوتی تو مرزا نے لرزتا ہے میرا دل لکھتے وقت جو اس کی کانٹے کی جو نوک تھی اس کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا اس کو بھی دیکھا ہے یعنی لرزنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ قطرے کی حالت کا عام نقشہ ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی جو مانوی پریشانی ہے جو سورج کی تکلیف سے پیدا تو اصل میں تو شیر میں انسان کی اپنی ہستی کی بے حقیقتی اور اللہ کی حقیقتی عظمت اور اس کو اس کی موجود کا اظہار کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ وہ رحیم و کریم کی ذات ہے تو وہ ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر کے معاملات پر بھی یک سا نگاہ مہربانی رکھتی ہے یعنی اللہ بڑا مہربان ہے اس کا اگلا شیر ہے کہ محذر چاہتا ہوں آج میرا گرہ کچھ ٹھیک نہیں ہے سردی بھی بہت زیادہ ہے اچھا اس کا اگلا شیر ہے کہ نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زندہ پر خانہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے گھر کو سجانا دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ بہت اچھی آرائش ہے تو یہ وہیں سے ہے خانہ آرائی اس کا مطلب ہوتا ہے گھر کو سجانا اور دیدہ کہتے ہیں آپ کو دیدہ یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھ اور سفیدی آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں زندہ کہتے ہیں قید خانے کو اب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید ہونے کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور باپ بیٹے میں بہت زیادہ محبت تھی تو ان کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے شیر کا ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے لیکن وہاں بھی انہوں نے گھر کو سجانے اور سمارنے کا طریقہ قائم رکھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں جو روتے روتے سفید ہو گئی تھیں ان کے غم میں اپنے پیارے بیٹے کی تلاش میں قید خانے کی دیواروں پر پھر رہی تھی اسی کو عام سفیدی قرار دیتے ہوئے مرزا نے خانہ آرائی کا ثبوت پیش کر دیا شیر نمبر تین ہے فنا تعلیم درسے بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنو لام الف لکھتا تھا دیوارے دبستان پر اب مجنو ہم بہت مرتبہ آ چکے ہیں کہ بہت مشہور عاشق گزرا ہے جو لیرہ سے محبت کرتا تھا اور دبستان کہتے ہیں مدرسے کو آپ سکول سمجھ لیجئے تو کہہ ہوئے رہے اور فنا تعلیم فنا تعلیم کا مطلب ہے فنا کی تعلیم پایا ہوا وہ شخص جو فنا کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یعنی ختم ہونے کی تعلیم یعنی جو اس کو علم ہو کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گا اور درسے بے خودی کا مطلب ہے اپنے آپ سے بے خبر ہو جانے کا سبق اور لام علف لا عربی میں حرف نفی ہے یعنی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو اسے انہوں نے یع فنا کی دلیل بنایا اب دبستان آپ کو بتایا کہ اصل میں تو یہ عدبستان کا مخفف ہے مکتب یا تعلیم پانی کی جگہ اسکول بغیرہ تو فرماتے ہیں کہ میں بے خودی کا سبق لیتا ہوا اس زمانے سے فنا کی تعلیم پا بیٹھا ہوں جب مجنو ابھی مکتب کی دیوار پر لام علف لکھنے کی مشق کر رہا تھا یعنی لام علف اتنا سیکھ رہا تھا شیر میں انہوں نے اپنے آپ کو مجنو سے زیادہ اور پہلے کا بتایا لیکن کمال یہ کیا کہ مکتب میں پڑھتے بچوں کا عام طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کوئلہ یا مٹی یا جو کچھ بھی ہو اس سے دیواروں پر وہی ہروہ روح شروع کر دیتے ہیں مکتب کی دیواروں پر سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے آج کل تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا بچے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور یہاں کوئی تصور نہیں ہے لیکن جب پرانے زمانے میں کچھے پکے مدرسے ہوا کرتے تھے اور ان کی دیواریں بھی ایسی ہوتی تھی تو بچے جو کچھ اپنے کمرہ جماعت میں یا کلاسروم میں سیکھتے تھے تو شوق ہوتا ہے نا تو وہ اس کو وہاں پر بھی لکھنا شروع کر دیتے پھر انہوں نے مجنو سے یہ نہیں لکھوایا علیف بے پے یعنی جسے اب جب کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ لام علیف لکھوایا جس کا مطلب یہ ہے کہ مجنو نے فنا کا صرف ابھی ابتدائی سبق لیا تھا جبکہ میں پوری تعلیم پا کر فراغت حاصل کر چکا تھا بدانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں کہ بھائی مجنو میرے سامنے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے مرزا کا ایک اور غزل میں انہوں نے یہی مجنو کے حوالے سے بات کی ہے غزل شاید آپ نے سن رکھی ہو اس کا ایک شیر ہے کہ عاشقوں پر معشوق فریبی ہے میرا کام مجنو کو برا کہتی ہے لیلہ میرے آکے تو مرزا نے مجنو کو اپنے آپ کو مجنو سے ہمیشہ زیادہ ہی رکھا شیر دیکھئے کہ زیادہ یعنی دل کے ٹکڑوں کو نمک چھڑکنے سے ایسی لذت ملی کہ ان میں ایک دوسرے پر سبقت لجانے کیلئے سخت جھگڑے شروع ہو گیا ہر ٹکڑا یہ کہنے لگا کہ سارا نمک مجھے ملنا چاہیے تو اس لائی جھگڑے کو ختم کرنے کی مجھے یہ صورت نظر آئی کہ ان ٹکڑوں کو نمک کی جو لذت ہے اس سے میں محروم کر دوں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شاعر نے مرہم تلاش نہیں کیا بلکہ دل کے ٹکڑوں کو اس لذت سے محروم کر دینے کی ایک تدبیر سوچی جس نے ان کے درمیان یہ کشمہ کش اور کھینچتان پیدا کر دی تھی اور شاعر کے لیے زندگی بہت مشکل بن گئی تھی تو مطلب یہ ہوگا کہ یہاں بھی بنیادی چیز جو ہے وہ تکلیف کو طلب کرنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں شاعر ہے کہ نہیں اقلی میں عرفت میں کوئی تمہارے ناز ایسا کہ پشتے چشم سے جس کے نہ ہوگے مہر انما پر تمہار کہتے ہیں اگر بہت سارے کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہو اس کو کہتے ہیں یہ لفظ ان خطوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جنہیں ایک ریجسٹر کی شکل میں مرتب کر لیتے پھر جوڑ جوڑ کر ایک لمبا سا کاغذ سیار کرتے تھے جسے گول کر کے بانس یا ٹیم کے خول میں رکھتے تھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو خط پڑھائے جائیں تاکہ انہیں مختلف قسم کی جو لکھائیاں ہوتی ہیں ہینڈ رائٹنگ کہہ لیجے رسم الخط تو اس سے بچے آگا ہو جائیں تو ضروری کاغذات کے ریجسٹر یا یا وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ جو تھا تو مار یہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا تو اپنے اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں یعنی یہ تمہار کے مانے شاید ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تو شاید آپ کی سمجھ میں آئی گئے ہوں گے تو وہ فرماتے ہی ہیں اس شعر کا مانے کرتے ہوئے کہ ہاں پشتے چشم جو ہے کہتے ہیں چشم پوشی کو آنکھیں پھر دینے کو اور موہر تو مطلب ہے بس آپ یہ سمجھ دیجئے کہ موہر کی شکل چونکہ آنکھ سے ملتی جلتی ہے تو انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا تو کہتے ہیں کہ محبت اور رفت کی جو حکومت ہوتی ہے جو بڑائی اس میں ناز اور انداز اور حسینوں کی اداوں کا کوئی ایسا تمار یا کوئی ایسا ریجسٹر موجود نہیں ہے جس کی پیشانی پر چشم پوشی بے رخی یا بے پروائی کی موہر سپنا مطلب یہ کہ محبت کی رسم و راہ میں محبوب جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ عاشقوں سے بے رخی اور بے پروائی اور ان کی طرف سے غفلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور یہ اس مقام کی عام رسمیں اور ان پر کسی کو تاجب نہیں ہونا چاہیے لیکن سچے عاشقوں نے ہمیشہ یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اور یقیناً ہمیشہ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے شیر ہے کہ مجھے اب دیکھ کر عبر شفق آلود یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستہ پر اب عبر شفق آلود کا مطلب ہے ایسا بادل جو شفق کے رنگ کا ہو یعنی سرخ ہو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ دیکھتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں وہ جگہ آسمان کی لال ہو جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے اور وہاں اگر بادل ہو تو اس کا رنگ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے اور فرقت کہتے ہیں جدائی کو آتش کہتے ہیں آگ کو اور گلستہ کہتے ہیں باہ کو یا باغیچے کو تو فرماتے یہ ہیں کہ اب میں نے شفق کی سرخی سے جب سرخ رنگ کے عبر کو دیکھا تو یاد آ گیا اے میرے محبوب کہ جب میں تجھ سے جدا تھا تو باغ پر آگ برس رہی تھی تو اس شیر میں کچھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بس اس سے اصل میں یہ حقیقت بھی واضح کرتے ہیں کہ گرد و پیش کے جو مناظر ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کی بجائے کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی بلکہ سب کچھ انسان کی دیلی کیفیت موقوف ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا آپ نے سنو ہوگا کہ اگر باہر کا موسم کیسا بھی ہو اگر انسان کے اندر کا موسم اچھا ہے تو اسے سب کچھ اچھا لگتا ہے اگر وہ خوش ہے تو ایسے غیر دلچسپ مناظر سے بھی اسے شادمانی محسوس ہوگی اگر نا خوش ہے برنجیدہ ہے مصیبہ زیادہ ہے تو اچھے سے اچھا منظر بھی اس کے لئے تکریف کا باعث ہوگا شیر میں عبر شفق آلود کے لئے عالم رنج و غم میں گلستان پر آگ برسنے سے تشبیح دینا یعنی جو شیع اس عالم اسباب میں زیادہ ہے زیادہ سے زیادہ اس سے خوشی پہنچ سکتی ہے وہ آتش باری کا مرکز محسوس ہوتی ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں جب آتش بازی چل رہی ہوتی ہے اس میں جو رنگ ہوتے اور اسے ترہ ترہ کی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تو بس مرزا ہواے قیامت ایک ہواے تند ہے خاک شہیدہ پر بجوس یعنی اس کے علاوہ اور تند کہتے ہیں تیز کو ہواے تند یعنی بہت تیز چلنے والی ہواے اس کو کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ شہید جو ہیں وہ قبروں میں جا کے سو گئے ان کے جسم مٹی میں مل گئے قیامت کے دن ان کی مرد زندہ کیے جائیں گے لیکن شہیدوں کی خاک میں اس کے سوا کیا باقی رہے گیا ہوگا کہ وہ جلوہ سراپاناس کے شوق میں انتہائی بے قراری محسوس کرتے ہوں لہذا قیامت شہیدوں کی قبر پر سے گزرے گی اور اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ہوا کے تیز جھونکی کی سی ہوگی جو اس خاک کوڑانے کے لیے اور مدد کرے گا جو پہلے ہی ناز محبوب کے شوق کی پرواز کے لیے بے قرار ہے اصل میں جو انہوں نے یہاں پر شہید کہا ہے ان معنوں میں نہیں ہیں جس معنوں میں کہ ہم شہید کرتے وہ محبت کے اپنے محبوب کی فرقت میں دنیا سے چلے جانے کو اس کے لیے انہوں نے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے آخری شعر ہے کہ نہ لڑنا نہ لڑنا سے غالب کیا ہوا گر اس نے شدت کی ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریبان پر ناسے کہتے ہیں نصیت کرنے والے کو جو روک روک کرے کہ یہ کام پر اور یہ کام مت کر شدت کی شدت کا مطلب سختی کی تو کہ یہ رہے کہ اپنے آپ سے مخادفی کہ اگر نصیت کرنے والے نے سختی سے کام لیا تو اس سے لڑنے کی کونسی بجائے ہمارے پاس اپنا گریبان ہے اسے پھار لیں گے تار تار کر دیں گے اپنا زور لڑنے پر کیوں سرک کریں اپنے گریبان پر کیوں نازمائیں مطلب کہ جوابی اگر اس نے کہا ایسا مت کرو تو ہم نے کہ ہم ایسا ہی کریں گے پھر اس نے کہ بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو ہم نے کہ ہم ایسا اس لئے کرتے ہیں وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اس میں اپنا زور لگانے کی بجائے اپنے گریبان پر بس یہ زور ازماؤ تو کیا اس طرح تسکین کا وہ سامان نہیں بہم پہنچے گا جو ناصر سے لڑ کر ہم پہنچانا چاہتے مطلب ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی آپ کو ڈاٹ رہا ہو اور آپ ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں تو آپ کو ایک طرح تسکین ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تسکین اس سے زبان لڑا کے حاصل اپنا ہی نقصان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے شیر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ناسے نے سمجھانے والے نے سختی سے کام لیا تو ہم اپنا گریبان پھاڑ کر اسے بتا سکتے کہ بھئی یہ عشق و محبت کے معاملات میں تیرے نصیت ہمارے لئے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل ملاقات ہوگی تب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت خدا حافظ